دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا کھلا ساپ وزیراعظم میاں والی پہنچ گئے ہیں جہاں وہ موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کریں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کو فاننشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجراس میں حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی اس کی سازشیں ناکام ہو گئی ہیں کنٹرول آئین کے دونوں جانب آج کشمیری خواتین کا یوم مزاہمت منایا جا رہا ہے پاکستان سپر لیگ میں آج کراچی میں کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ کراچی کینگ سیج جبکہ لاہور میں لاہور قلندس کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان میاں والی پہنچ گئے ہیں وہ اپنے دورے کے دوران کندیاں میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کریں گے وزیراعظم نمل یونیورسٹی کے سالانہ جلسہ تقسیم احسنات میں بطور مہمانے خصوصی شرکت بھی کریں گے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو فاننشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجراس میں حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی اس کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی ہیں ملتان میں لوگوں کے مختلف وفوت سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان جلد فاننشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریل لسٹ سے نکل آئے گا امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کو پاکستان کی بڑی صفاتی کامیابی قرار دیتے ہوئے وزیر خاجہ نے کہا کہ معاہدے سے پورے خطے میں امن قائم ہوگا انہوں نے عظم ظاہر کیا کہ پاکستان افغانستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتا رہے گا وزیر خاجہ نے کہا کہ بعض اناصر افغان بہران کے حوالے سے پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تاہم اب پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں بعض معاملات کے باعث پاکستان نے اپنی مغربی سرحت پر توجہ مرکوز کی ہے تاہم مشقی سرحت پر بھی صورتحال کشیدہ ہے قومی اسیمبلی کے سپیکر اسد قیسر نے کہا ہے کہ رشقی اقتصادی زون سے خیبر پختونخواہ میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی سوابی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتصادی زون سے سوابی مردان نونو شہرہ میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹیکل سے سامباد میں ہفتہ توانائی منقد کرے گی ہفتہ توانائی منانے کا بنیادی مقصد پاکستان میں توانائی کے شعبے میں چیلنجوں سے نمٹنا اور آگے بڑھنا ہے ہفتے کے دوران چین پاکستانی اقتصادی رہداری پیداوار تحصیل تقسیم اور جدت کے حوالے سے اجلاس ہوں گے ان اجلاسوں میں وزراء خیر ملکی سفراء وفاقی اور صوبائی سیکرٹریز اور توانائی کے قومی اور بین الاقوامی ماہرین شرکت کریں گے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے آئندہ دورہ بھارت سے مقبوضہ کشمیر کے سکھ پرادری میں خوف و حراز کی صورتحال ہے سیرنگر میں ایک بیان میں کل جماعتی سکھ رابطہ کمیٹی کے جیمن جگ موہن سنگ رائنہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے سکھ پرادری کو خوفناک صورتحال کا سامنا ہے جب سے ایک عالی غیر ملکی شخصیت نے خصوصاً امریکہ سے بھارت کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ پورا بھارت ٹرمپ کے دورے کی تیاریوں میں مصروف ہے تاہم کشمیر کے سکھوں کے لیے دورہ خوف لائیا ہے کیونکہ وہ بھارتی ایجنسیوں کے نشانے پر ہیں جگ موہن سنگ نے کہا کہ سکھ غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے دورے کی موقع پر کچھ ہوگا اخوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیا گوتریز نے سلامتی کانسل پر ضرور دیا ہے کہ وہ شمال مشقی شام میں محسور آبادی تک انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے ترکی کی سرحد پر نئی گزرگاہ کی اجازت دے انہوں نے سلامتی کانسل کے ارکان کے لیے جاری کی جانے والی ایک ریپورٹ میں کہا کہ علاقے میں عدویات کی شدید قلط ہو رہی ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر روبرٹ اوبرائن نے ڈانلڈ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کے لیے روس کی جانب سے صدارتی انتخاب میں کسی قسم کی مداخلت کی تردید کی ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی خفیہ اطلاع نہیں دیکھی کہ روس صدر ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے اس سے پہلے کل کالیفورنیا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بھرنی سینڈرز نے دعویٰ کیا کہ خفیہ اداروں نے انہیں بتایا ہے کہ روس صدارتی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے کنٹرول آئین کے دونوں جانب آج کشمیری خواتین کا یوم مزاہمت منایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں دو ہزار چودہ سے ہر سال آج کے دن کشمیری خواتین کا یوم مزاہمت منایا جاتا ہے جس کا مقصد جڑوان کاؤں کنن اور پشپورا میں خواتین کو بے حرمتی اور تشدد سے بچانا ہے پاکستان سوپر لیگ میں آج دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں دن دو بجے کراچی میں کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ کراچی کنگ سے ہوگا جبکہ لاہور میں ہونے والے دوسرے میچ میں شام سات بجے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مدد مقابل ہوں گے اس کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے نیک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کیجئے